بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک منٹ چودہ سیکنڈ میں ارننگ سے پہلے میں آپ کو اس سے جڑی دو پرسنیلٹیز جن کا تعلق اس سٹوری سے بہت بنیادی ہے اور ان کو جانے بغیر آپ سٹوری کو ریال میں انجوائے نہیں کر سکیں گے تو آئیے ان دو آدمیوں پر بات کرتے ہیں ان میں ایک تو اسامہ بن لادن ہے اور دوسرا ایک امریکن رائٹر ویلیم بیلم ہے ناظرین اسامہ بن لادن کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں جو بلکل نہیں جانتے تو وہ اتنا جان لیں کہ اسامہ بن لادن سعودی عربیہ کے سٹیزن تھے اور امریکہ کے بہت یہ خلاف تھے اور امریکہ کے لیے موسٹ وانٹڈ تھے اسامہ بن لادن نے افغانستان میں بھی ایک لمبا عرصہ قیام کیا اور ایک دفعہ جب امریکہ نے بہت زور ڈالا تو پاکستانی حکومت نے مولانا صلی ملہ خان اور مفتی تکی عثمانی کو ملہ عمر کے پاس ریکسٹ کے طور پر بھیجا کہ آپ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں تو ملہ عمر کیونکہ پشتو سپیکنگ تھے اور یہ دونوں حضرات اردو سپیکنگ پھر بیچ میں ترجمانی کے جو فرائض سے وہ ڈاکٹر شیر لیشان نے سرنجام دیئے تو وہ فرماتے ہیں کہ جب ان حضرات نے ملہ عمر سے یہ بات کی تو انہوں نے اتنا کہا کہ اسامہ مدینے سے آیا ہے اور میں نبی کے شہر سے آئے ہوئے کو کیسے آپ لوگوں کے حوالے کر دوں تو یہ بات سن کر ان دونوں حضرات کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے اور ناظرین ایک وقت تھا جب بریٹش لیڈیز بچوں کو ٹیپو سلطان سے ڈرائے کرتی تھی پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب امریکن خواتین یہ کہا کرتی تھی اپنے بچوں کو کہ سو جاؤ انہیں تو بن لادن آ جائے گا تو ناظرین یہ تو ہو گئی اسامہ بن لادن کی لائف سٹوری اب ہم بات کرتے ہیں امریکن رائٹر ویلیم بیلم کی تو ناظرین ویلیم بیلم ایک ناکام لکھاری تھا اور ان کے جو والدین تھے وہ پولینڈ سے امریکہ آئے اور ساری لائف خوشحال ہونے میں لگا دی لیکن کامیاب نہ ہو سکے جیسے آمر خان کے والد تاہر حسین بھی ایک ناکام پروڈیوسر تھے اور آمر خان بتاتے ہیں کہ انہیں یہی خوف رہتا تھا کہ کہیں سکول سے انہیں نکال نہ دیا جائے تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے ویلیم بیلم کی انہوں نے اکاؤنٹنگ کی تعلیم حاصل کی واجبی سی انہیں ڈگری ملی اور نچلے درجے میں کلرک برتھی ہو گئے اور انہوں نے اخبار میں بھی کام کیا اور لکھنے لکھانے کا پیشہ اختیار کر لیا امریکن حکومت کے بارے میں ایک انہوں نے بک لکھی جس کا نام کنگ ہوپ تھا اخبارات اور میگزینز میں بھی لکھتے رہے لیکن انہیں کہیں کامیابی نہ ملی ناظرین نائن الیون کے بعد انہوں نے روگ سٹیڈ کے نام سے ایک اور کتاب لکھی مگر یہ کتاب بھی ان کی کامیاب نہ ہوئی اب وہ تھک چکے تھے اور ان کی ایج بھی چوہتر برس ہو چکی تھی انہوں نے ایک فلیٹ لیا ہوا تھا اور جہاں وہ اپنا سارا وقت گزارتے تھے لیکن ناظرین کیا ہوا کہ اچانک ان کی قسمت کا ستارہ چمکا اور ان کو ایک دن میں دو ہزار دو سو اکیس ٹیلی فونز کالز آئیں اور فرولی کے مہینے میں ان کے فلیٹ کی اتنی تصویریں لی گئیں کہ وہ پرابرٹی دگنا پرائس کو جا پہنچی تو یہ اچانک کیسے ہوا تو ناظرین اس پرابرسٹی کے پیچھے اسامہ بل لادن کی ایک منٹ چودہ سیکنڈ کی وہ ریکارڈنگ تھی جو اسامہ نے جنوری کے لاسٹ ویک میں اپنی ایک کیسٹ میں جاری کی تھی اسامہ نے اس وقت کے صدر بوش اور امریکن عوام سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ امریکہ کو بچانا چاہتے ہو تو آپ کو ویلیم بیلم کی کتاب پڑھنی چاہیے اور ویلیم بیلم کی ایک بک کا پیراگراف بھی پڑھ کر سنایا تو ناظرین اسامہ بن لادن کے اس پیراگراف کو پڑھنے کی دیر تھی کہ ویلیم بیلم کی ایک بک جو رینکنگ میں دو لاکھ پانچ ہزار سات سو پینسٹھوے نمبر پر تھی لیکن جو ہی ویلیم بیلم کا نام اسامہ کی زبان سے نکلا وہ کتاب چھبیسوے نمبر پر آگئی اور امریکہ کے گیارہ بڑے پرنٹنگ پریسوں کی دو دو شفٹوں پہ جب انہوں نے کام کیا تو تب جا کر اس کتاب کی مانگ پوری ہوئی اور ناظرین ویلیم بیلم نے کتنی ارننگ کی تو ویلیم بیلم نے ایک سو نو میلین ڈالر کمائے وہ شخص جو پندرہ جنوری تک ڈبل روٹی نہیں خرید سکتا تھا لیکن پندرہ فروری تک ارپتی بن چکا تھا اور امریکہ کی یونیورسٹیز میں ان کے لیکچر سٹارٹ ہو گئے ناظرین ہمارے لیے ناظرین موقع اسے ملتا ہے جو موقع پر موجود ہوتا ہے خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ نگیبان موسیقا موسیقا